کہ یا اللہ ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے یہ امت لیکن یہ پاکستان والے چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیس کے ذریعے زباہ گزے عزتیں قربان ہیں چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں تو انہوں نے کہا یہ ہم گشت کر رہے تھے سکھوں کا محلہ تھا تو یہ بڑی خاتون آئیں کہ بیٹا میرے پتروں میں مسلمان بناو میں مسلمانا میں سنتالیت پکڑی گئی ہوں میں مسلمان میری ساری اولاد سکھ تھے کوئی نام مسلمان بنا چھٹو میں آجتا ہی ایمان وہ اپنے ہاں نہ لائے ایسی لاکھوں بیٹیاں تھی اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں زباہ پھونے کی کیا ضرورت تھے اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے ناچ گانے کی محفلیں سجانے تھیں آوارگی کو تحضید بنانا تھا میرے دیس کی عدالتوں نے بکھ جانا تھا وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے جو مرضی خرید لے پیسے دے دیں قاتل بھی چھوڑا دوں گا زانی بھی چھوڑا دوں گا پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا جج کے کلم کی قیمت لگ چکی ہو اتنے پیسے دے دو سائم کروالو عدالتیں امارتوں کا نام نہیں ہے عدالتیں انسانوں کا نام ہے جب انسان بھیڑ بکری کی طرح پکھنے لگیں جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں جب مالدار کے لیے اور قانون ہو غریب کے لیے اور قانون ہو طاقتور کے لیے اور قانون ہو حکمران کے لیے اور قانون ہو مخالف کے لیے اور ہو اپنوں کے لیے اور ہو تو وہ جنگل ہے جہاں افریقہ کا جنگل ہے وہ کینیہ اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے ابھی دیکھ کر رہا ہوں میں ہماری جواد چلے کی تھی یہ اس سے بھی بڑا پاکستان ہویا کوئی دیس ہو میرا دیس ہے میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں پولیس کے روئے مالدار کے لیے اور غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے اور پیسہ دینے والے کے لیے اور رشوت دینے والے کے لیے اور ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو مظلوم کے سننے والا کوئی نہ ہو یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بچ جائیں جہاں دادہ بچ جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا تاب دے بڑے زبا ہوئے چمن میں تخت پر جس زمشہ گل کا تجمل تھا ہزاروں گل گلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگ گستی نہ تھا جزخار کچھ باقی بتاتا باغ میں رو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسے تم بھی کیسے نادان نسلو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنے زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو پیسہ ہی سب کچھ ہے دولت کی سب کچھ ہے عزت کی سب کچھ شورت کی سب کچھ ہے ایسی بیکار زندگی ایسی بے مقصد زندگی ایک موت ہے جو پیشے لگی ہے یہ شمیں گل ہو جائیں گی کہ بولتی زبان ہمیشہ کیلئے خاموش ہو جائیں گی کانوں کے تیلیفون کے تار کٹ جائیں گے یہ سوید لباس پینوں کا جسم لٹھے کے کفر میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیوں رہے جو مٹی میں مٹی ہو جائیں گے اجل ہی نے چھورا نہ کسرا نہ لارا اسی سے سکندر صفاتی ہی ہارا ہر اک لے کے کیا کیا نہ حسد سے ہارا پنا رہ گیا سب یمیٹا کسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا چھے لاکھ انسان زبا غلے ہیں تو مجھے کبھی خالہ کا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے کرے بان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نہیں لاؤں سکبر ہمارا قبرستان بنا راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنے گا چناک کی مشیوں کے پیٹھ ہماری قبریں بڑھیں ہماری ہڈیاں وہ حیرہ عرب میں جا کے گریں ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے زمیر پہ کیا کیا مطلع ٹوٹ سی ہوں گے تم کیا کر رہے ہو گوائی فرنڈ گرل فرنڈ کیا کر رہے ہو چھوٹ سوٹ بدماشی عیاشی جس قوم میں ظلم پھیل جائے جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اس کا جنادہ نکل چکا ہے مارنے کی ضرور نہیں ہے میرے بچھو ہم اس ملک کو بنائیں اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِنِ حَتَّى جُغَيِّرُ مَا بِعَنفُسِنِ تاریخ جمیل سے شروع کریں کہانی مجھے پھر ایک حوال یاد آتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گلتی لے صد چاک گل بلتی تو اپنے پیرہن پے چاک تو پہلے پر فکر کریں یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھو اور اُدھر پردے میں بچیاں بیٹھیں تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو لہذا ہم کیا کریں جو نبوت کا طرز ہے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس دیس کو جھوٹ سے پاک کر دو میں اس میں ظلم نہیں کروں گا اسے ظلم سے پاک کروں گا میں نہ دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا اس کو دھوکے سے پاک کروں میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا نہ سود لوں گا نہ سود کے ترضے لوں گا نہ سود پہ کاروبار کروں گا میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیوں گا اپنے سے شروع کریں میری نماز نہیں شوٹے گی آپ لڑکے لڑکیاں کچھا پڑتے ہو میری نظر کبھی بے حیاء نہ اٹھے گی یاد رکھنا میرے بچوں جس کی نظر بے حیاء ہو جائے دنیا کے جنہیت بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتی اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اس میں خیر جاتی ہے میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں میں گومنٹ کالی لہور میں پڑھمیں سنگر تھا گومنٹ کالی لہور پر ڈانسر تھا میں نے اس غلال میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے میں نے ان اُبلتے گھٹروں کا پانی پیا ہوا ہے میری راتیں ایسی خوفناک گزریں ہی ہیں میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا ایک بڑے ذمہ دار کا لٹا تھا میرے دب نے میرے نصیب لکھا پھر یہ وہاں سنیتا تھا میں اس کا شکر بزار اپنی جوانی کو کوئی داگدار نہ کرنا دو ٹکے کے نہیں رہو گے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکوں کی تعلیم الگ کر دوں لڑکوں کی الگ کر دوں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیاء سکھاتے ہیں انہیں حیاء کا سرمہ لگا تھا ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کشنے پاکدانی اور حیاء جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بارے آو بھائی ہم اپنے دیس کو ٹھیک کرے ہیں ہمارے بچوں چودہ آگات مناتے ہیں سیلنسر کول کے مرسکل بھگانا شروع کر رہتے ہیں یہ انسانیت ہے یا ہیوانیت ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں حرام موت مرتے ہیں خودکشی کی موت مرتے ہیں ہمارے لئے چودہ آگست کی رات بڑی مقدس رات ہے مرسکل نہ دوڑاؤ ناشگانے نہ کرو مجھلوں میں جا کے گھٹ گیا اللہ تیرے شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک دیا ساری دنیا پھری ہے ایسا خطہ کئی نہیں دیکھے ایسا خطہ کئی نہیں دیکھے ایسے خیر کی شکلیں کئی نہیں دیکھیں ایسے علم والے ایسے زہد والے ایسے نوجوان برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کئی نہیں دیکھ پوری دنیا تو میرے عزیزو ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے تارک جمیل سے یہاں وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو بند کر دو وہ تو گوکی کر گیا وہ گوکی کر گیا اندھے ہو جاؤ بہرے ہو جاؤ گندھے ہو جاؤ اپنے عیب دیکھو اپنے عیب سنو ضمیر کی آواز سنو دل کی بھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو اور پھر قرآن سامنے رکھو قرآن پڑھو تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے یا میں نفرتوں میں دھفیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلے دیا ہے میں اکیلہ کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا بڑا کرلا اس نے آکے پھونکیں ماری پھونکیں اور نامرادت تیری پھوکا نال پڑی اگواز جاننی لیکن ایسی نہ ہو ساتھ اس کے لئے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تار افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نے کیا گیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا میرے کو لگو جنی تو کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجامنہ لے ہیں تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی ہزاروں پرندے گنبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبیوں کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے آنے والے مسئولانوں کو تانہ راض ہیں یہ اس کبوتر کی تفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا میں کچھ نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں اس برد پہ آپ کو میں نہیں بجا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دروار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کیوں